قطر کے بعد سے جب بھی دسمبر کا مہینہ آتا ہے تو ایک عجیب سی اداسی اور پشمانی کہہ دیجے وہ گھر دیتی ہوں نے والد نے سیٹی فائیڈ ڈڈی اس وقت قوم اور فوج ایک تھے جنٹ آپ کے سامنے ہے میں نے سنڈی ونڈڈی سنڈی ونڈڈی مغشری پاکستان میں قوم ہمارے ساتھ نہیں تھی یہ ہمارا حشر گاؤ بھی آپ کے سامنے ہے انگالوں نے جتنا ظلم خود اپنے لوگوں پر بھی کیا اور یوردو سپیکن میں نولیس تھے ان پر بھی کیا موسیقی 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 اکتہ کے بعد سے جب بھی دسمبر کا مہینہ آتا ہے تو ایک عجیب سی اداسی اور پشمانی کہنے سے وہ گھے بھیدیوں میں موسیقی میں شاید ان چاند لوگوں میں سے بھی جو بات گئے ہیں ہمیں سنگوں جنہوں نے ستر سے لے کتر توسری دفعہ بنگلدیش کے وقت زیادہ ڈڈائی لڑی یا قیدی ہوئے ڈائی سال قید بھی کٹی وہ آپس آئے اپنے ہم اتنوں کے تانی آیت تک بھی ہم سن رہے ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے ایک کلمت قسمتی یہ ہے کہ جو نیریٹیو پیش کر دیا گیا ہے لوگ اس کے برقس حقائق کو تسلیم کرنے سے آج بھی انکاری ہیں بہت پڑے لکھے لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوا ہم جو واقس آئے تو ہم نے کوشش کی اپنا رکنے پیش کرنے کی لیکن اس طرف کی حالات کی مطابق ہمارا بولنا کسی کو پسند نہیں آیا اور ایلٹی میٹلی جب بنگو دیش کے لوگوں نے خود لکھنا شروع کیا بھارتیوں نے لکھنا شروع کیا تو ہمارے لوگوں کو تھوڑا خوش آئی کہ حالات وہ نہیں تھے جن کو بتایا گیا ابھی پیشے دن جب جانباج اپنی آخری تفقیر کر رہے تھے جب انہوں نے بتایا کہ سونجر صرف تیس پتیس دار تھے تو ان لوگوں کو شاید تھوڑا کوئی حقین آیا نمیہ دار کی فکر کیوں دی گئی اسے کیا بجا تھی یہی وہ وجہات تھیں یہ کی بنا پر ہمیں بگنا دیش کا دن دیکھنا پڑا برحال یہ کیوں ہوا نہیں ہونا چاہیئے تھا لیکن ہو گیا ہے یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے ہماری کا سیاہ باب ہے اور اس کو بار بار پڑھتے رہنا کچھ سے سبق حاصل کرنا یہ اس قوم کے نشانی ہیں جو اپنے آپ کو زندہ اور ہمار رکھنا چاہتی ہے بڑھنے چاہتی ہے اسی سلسلے میں میں ہر بار بات کرتا ہوں اس لی میں یہ دوسری دفعہ تھا پہلے میں بچے کی حیثیت سے گیا تھا جو میرے والد وہاں پہ پوسٹ ہوئے یہ سکسٹی میں واپس آئے ہم سطح میں دوبارہ مجھ جانا پڑھ گیا وحیثیت فائی افسر تقود جو ہاں پہنچیں دوبارہ تو حالات نے ایک ٹنشن آپ کو نظر آ رہی تھی طوفان آئے بہت بڑا اس میں بنگالی نے خود کو رول پلین ہی کیا صرف بڑی پاکستان سے بے انتہا پہنچیں ان کے لئے ہم خود ہم نے جا کر ان کے مئیتن دفعہ ہی لیکن انہوں نے خود اپنے مئیتن دفعہ خود ریار نہیں الیکشن ہوا ہم نے الیکشن کروایا ہماری ذمہ داری سے وطنی تھی کہ سیکیورٹی کی حالات دیکھنے کے لئے خلاف اور مگاری نہیں وہ بہت بات میں پتا چلا ایک الیکشن میں اس طریقے سے سب کچھ میں بھی روان لے گیا اس کے بعد جو کچھ بھی ہوئے سیاسی معاملات کیسے ہوئے اس پہ آج بھی لوگ کو شک ہے لیکن بڑا واضح تھا کہ سیاسی عمل کے طور پر فوج کو جو بھی حکم ملا وہ ملا اور فوج نے جو کچھ کیا ایک سیاسی پور آل سیناریو کے تحت کیا اور اس کو شکست ہوئی اور یہ ہمارے تاریخ کے ایسا ہے شکست کی ہوئی اس کے سباب پہ بھی غور فکر کرنے کے لئے ہوتا ہے کہ تیتیس زار لوگ جو پوری طے مسئلہ بھی نہیں تھے ان کے پاس عمل اپارمنٹ کی اسٹینٹ بھی نہیں تھی اس کے مقابلے میں جنرل مانک شاہ نے خود ہی کہا کہ ریشو ایک سے ایک سے پچاس کا ریشو تھا یعنی کہ پچاس ہمارے مخالف تھے اور ایک ہم سوال جیسے پاکستان کی تو اس کا جو زند تھا وہ تو کوئی ڈھکا چھپا نہیں تھا دیکھئے میں اس یونٹ میں تھا ہمارے ساتھ ساتھ بناری آفسرز تھے جب مارچ میں انہیں سلویت بنا انہیں سے تین پوسٹ آؤٹ ہو گئے چار ہمارے ساتھ رہے نہ صرف انہیں پورے عرصہ مارسہ گزارا جنگ میں مقاعدہ ہمارے ساتھ رہے لڑے بھارت کے خلاف پاکستان آنے کے بعد انہیں نے اپنی زندگی یہاں شروع کر لی تو یہ بہت طلب بات ہے کہ ہم بیلزام تو بڑے لگے لیکن اس پہ غور نہیں کیا کہ یہ مقاعدہ آفسر مارسہ کیوں واپس آگئے کو وجہ تھی کہ انہوں نے بہتے سمجھا کوئی جسٹیفکیشن میں اپنے نہیں دینا چاہتا لیکن ٹھوٹل ٹل ٹل ٹائم کی علیہاص بھی دیکھ کر لیا تو جو ہمارے خلاف جو بہیمانہ اقدامات کی بات کی جاتی ہے وہ محصول نہیں تھے ٹائم کی حاصل تلکت یہ ہے کہ جتنا ظلم بنگالیوں نے کیا اور بنگالیوں نے جتنا ظلم خود اپنے لوگوں پر بھی کیا اور جو اردو سپیکنگ بنولیستانگ پر بھی کیا سنتار ایک جگہ ہے مجھے دسمبر سیونٹی میں ہوا سے گزرنے کا انتفاق ہوا اکورا دن ہم نے وہاں گزارنا پڑا تو وہ زیادہ اردو سپیکنگ لوگ تھے اتنے سپر بھی جتہ دار کی آبادی تھی اور مارش کے انڈ میں سیونٹی ون مارش کے انڈ میں جب دوبارہ فوج وہاں سے گزری تو وہاں کوئی شخص زندہ نہیں بچا تھا بچے تک اوک تک کر دیا گیا تھا اور وہ تو سپیکنگ بیاری جو بیمالیز تھے ان کو بیاری کہتے ہیں ان شب کو تہے تہر کر لیا گیا تھا اس بہیمانتی کی سے ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے لیکن ہمارے لوگ بوجود اس طرف جانا پسند نہیں کرتے اس کے لئے اور بہت سے ایسے اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں سے شروع کر کہاں یہ داستان ختم کروں آج چودہ دسمبر ہے جو میں اسے بات کر رہا ہوں چودہ دسمبر تیرہ چودہ دسمبر کی رات کو ہمیں حکوم ایلار کے بنگردیش ڈھاکہ جو ان کا بھی کپٹل ہے اس کو بھی اس کو اس کو دیکھلیا سے بھی کپٹل تھا اس کا محمدی پر کہتے ہیں وہاں پر اس کے ایک نالا گزر تھا اس کے پل پر ہم لوگوں ملا کہ آپ نے یہاں پر امبوش لگانی ہے اگر کوئی بھارتی یہاں سے گوئی تھے کیونکہ آپ نے امبوش کرنا ہے ہم اب پوری سٹینڈ کے ساتھ تیار تھے اس کو کتا میں خات تین چار راتیں پانچ تیار تھے چاہید ہم اسے کوئی سوئے بھی نہیں تھا تھکوے بھی تھے بھوکے بھی تھے کچھ نہیں تھا ہمارے پاس لیکن ہمارے پاس جو بھی تیار تھے ہم لگا کر ہم موش کے تیارے میں بیٹھ گئے ہمارے کمیونکیشن ڈھاکہ کے ساتھ بھی مختم ہو چکا ہوا تھا جو ہمیں حکم علاق ہم نے حکمی تعبیل میں بیٹھ رہا ہے صبح 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 ابھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ ایک بھارتی کانوائے گزرادر سے تو ہمیں جو حکم تو ہم نے انبوش کر دیا اس کو انبوش کیا جو کچھ ان کے زخمی ہو گیا کچھ ان کے مارے گئے کچھ وہ جیپیں چھوڑ کے بھاگ گیا واپس تو میں ساتھ جو میرے ساتھی تھے کہ اپنے زفر فوت ہو گئے ہیں ابھی ہم نے وہ جیپیں جو تھی ہم نے کہا جیپیں ٹرائی کرنے چاہیے چونکہ بھارتی چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں اسے اور ہم نے بڑی کامیابی انبوش کی ہے ہم بڑے خوش تھے اس ماسلے پر ہ ہم جب وہ جیپیں لے کے ساتھ کرنے کے نکلے تو ہمیں نہیں اندازت تھا کہ کہاں تک انڈینز پہنچ چکے ہوئے ہیں تو ہاں پر ان کے فائرنگ ہو گئی ہم خیر واپس مڑے تو زفر کو گولی لگ گئی وہ زخمی ہو گئے جب یہ سب انگامہ ہو گیا تو ہمیں پیچھے سے ڈھاکہ سے کوئی بندہ پہنچا اس نے بتایا کہ آپ نے کیا کیا ہم نے کہا ہم نے تو یہ حکوملہ تھا ہم نے وہ ہی کیا ہم نے کہا یہ تو آئے تھے جو اس لکے کہہ رہے تھے کہ بھئی پیس کی نیوزیشنز ہو رہی ہیں اس کیلئے ہم نے کہا ہم نے جو کرنا ذکر دیا ہم نے کہا ہم نے کہا آپ کسی تھی کسی یہاں جگہ آئے ہیں کیونکہ یہ انڈینز آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں کون سے لوگ ہیں آپ لوگ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو آخر دم تک ہماری کوشش تھی کہ ہم جو ہمارے فرائز ان کو انجام دیں لیکن کہ اتنی بڑی سٹین کے خلاف اتھیار بھی نہیں آپ کے پاس امنشن بھی ختم ہو رہا ہے راشن بھی بہت کم رہے گیا آپ کے پاس اور مقصد بھی آپ کے سارا بھی فوت ہو گیا تو اس کے بعد پھر ایک نمنس تھی جو ہم سب کو اس نے کہہ دیا کمی کچھ نہیں سمجھ نہیں آئی کہ مرسل کی واقع ہے یہ سلو دسمبر بھی ہوا ایک سرمانی بھی اتھیار ڈالنے کی وہ آلٹر کے ایک تصویر ہمیں ہونٹ رکھے رہتی ہے اور آج بھی اسی پر دے کے ہمیں اتانے ملتے رہتے ہیں آج بھی اس دور بھی ملے گے ہم اتانے تو برداشت کر رہے ہیں لیکن ہمارے ہم وطنوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اس میں فرائز کا جو کسور تو تھا ہی تھا لیکن جو ہمارے سیاسی اناسر تھے وہ بھی اتنے کچھ بھی ہوا تھے اس میں اگر اس وقت ہی تسلیم کر لیا جاتا کہ میورٹی ہے شیخ مجیب کی تو شاید تیودہ ہم پھر بھی ہو جاتے ہیں لیکن کوئی طریقہ اور بہتر ہوتا ہے اس سے اس سے بھی پہلے جب دنیس سو باسٹھ میں بڑا واضح تھا یکر طرح سازش کیس آج تو صحیح دنیا کو پیدا چل گیا ہے کہ بالکل حقیقت تھی لیکن اس وقت جو ہماری سیاسی رہنماؤ تھے انکلوڈی سکاری بھٹو انہوں نے اس وقت کے صدر حیوب کو پیشائز کیا تو مجیب کے خلاف ہو کہ اس ٹا کٹھ کے اس کو دوبارہ نکوسیشن میں لے کے آئے اب یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ وقائلہ بہت سے پہلے مجیب نے بہت سے پہلے کوششیو کر دی تھی اور بھارک سال نے کہا پاکستان کو دولخت کرنے کا مسئول تھا وہ اس میں شامل تھا وہ اور اس میں بھارت کو کانرابی ملکی اور بھارت نے یہ را جب بنی ہے تو اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا پاکستان کو دولخت کرنا اور ان کے وہ مقاصد نے پاکستان کو کمزور کرنا ابھی تک ختم نہیں ہوا بار بار اس چیز کا ایک قیادہ کرتا رہتا ہوں کہ چودار گرس سنتالیس کے بعد جو پہلی سی سی ہوئی تھی انڈین نیشنل کانگریس کی نیرل صاحب اس کو بیزائیڈ کرے وہاں بڑا واضح لکھا تھا ہوں کہ پاکستان ایک غیر فیتری حیثت ہے یہ ختم ہو جائے گی خود بخود اور ختم نہ ہوئی اس کو بزوئے طاقت ختم کر دیا جائے گا یہ منصوبہ ان کا ابھی تک انہیں سری وک نے ہی کیا اس کے بعد جب آپ دیکھیں بھائیس آگ جب یہاں پہ آئے آہ نینٹین آہ نینٹین میں تو بڑا کہا ج رہتا ہے یہ کہ وہ آئے انہوں نے پاکستان پہ جا کے تسلیم کیا کے دولیاستیں ہیں اور سب کچھ بہت بہتیک طرف جا رہا تھا لیکن جو ہمیں بتانے والے ہیں وہ پڑھانے والے یہ سبق ہی بتانے پھول جاتے ہیں کہ بھائی جب یہاں سے واپس گیا ہے اور جا کے پالا میرے پورٹ دوترہ ہے اور اس پہ انہوں نے لوگوں نے گھیر لیا ان کے میڈیا والوں نے کہ بھی آپ نے وہاں پہ کشمیر کی بات کیسے کر دی تو بھائی نے کہا کہ میں نے اپنے کشمیر کی بات نہیں کی میں تو اس کشمیر کی بات کی تیسے بھائی کا پاکستان کا پبضہ ہے اس کے پر تو پاکستان کو تسلیم کرنا ایک مجبوری تو ہے جو پاکستان کو کمزور کرنا لاحقا خاص طرح لہا کر ایک پاکستان کو اپنے رستے سے اٹھانا ایک مقصود ہے جیسے بھائی پیچھے نہیں ہٹا تاریخ کے تعلیمین شہر جانتے ہیں کہ بھارت جو پندر اگس انیس سنتالیس کو تھا آج اسے تقریباً چالیس فیصد بڑا ہے اور لگتار اپنے آپ کو وہ ایکسپینشن کی موڑ میں جا رہا ہے پانچ اگس انیس دوہزار انیس کو جو ہوا کشمیر میں وہ اس کا ایک سٹپ تھا یہاں کنسلیڈیٹ کرنے کے بعد ابھی پیچھے دوہی ان کے ایک جنرل کا بیان آیا تھا کہ ہماری تو ریزویشن پاس ہوچ کی ہوئی ہے ان کی اسمبلی میں کہ لگت پلکستان اس کے بعد جو پاکستان کے ساتھ الہاق ہوا ہے ازار جمعہ کشمیر اس پر قبضہ کرنا ہے انہیں اور جب ہی ہمیں حکومت حکومدے گی ہمیں کر لیں گی سارا وہ اپنے مقصد پر قائم توکست ہیں اس پر کر رہے ہیں کام اس کے اوپر مستقی ہے کہ پاکستانی ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا ہو جائے کہ ہم اس وقت ایک انتہائی سیاسی عبطری کا شکار ہیں ایک نامی کے لیے اس کے لئے کمزور ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہماری جو فوراں مشنز ہیں ان کو تنقائب بند کر دی گئی ہیں اور شنید یہ بھی ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ سے ہم باہر بلڈنگز ہیں جو ہمارے بڑے پاکستانیوں نے قطیہ کی دی پاکستان کو گورنمنٹ وہ بیشنے جا رہی ہونے پونے داموں پہ کیوں کہ ہمارے پیسے ختم ہوں کہ پیسوں سے پاکستان چلے گا نہیں پاکستان کو چلانے کے لیے بہت زیادہ اور بہت کچھ کی ضرورت ہے سب سے پہلے اس بات کے ضرورت ہے کہ پاکستان میں سمجھا جائے جب تک یہاں سیاسی استحقام نہیں آئے گا آپ کچھ نہیں کر سکے سیاسی استحقام کے لیے جو اقدامات کی ضرورت ہے وہ کرنے چاہیے ہمیں ہمیں کرنے چاہیے تھے لیکن ابھی اپنے نہیں کیے تو ابھی وقت ہے ہمیں کرن اس کو کیونکہ آپ کی اکانومی کو بھی امپرووڈ نہیں کرے گی آپ کے اپنے لوگ جب یہاں بھی انویسٹ نہیں کر رہے یہاں سے جا رہے ہیں پیسہ نہیں کر اپنا اور دھڑا دھڑ یہاں سے جو ہے وہ پیسہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے اور شنید یہ بھی ہے کہ جانبوچ کر یہ کیا جا ہے پاکستان کو روڑ کرنا یہ تشمن کے مقاسم میں تو تھا ہم اس کے علاقار بن گئے ہیں ابھی اور جو بات کی جاتی ہے جس میں باہر سے پرشور پاکستان بھی ہے ہی پاکستان کے خلاف قوتیں سرگر میں ہیں اب بھی خوانستان کے ذریعے ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی پاکستان سیاسی اپنی کا شکار ہے اکنامی کے لیے کمزور ہوتا جا رہا ہے فوجہ پاکستان پر بغیر سوچے سمجھے بے انتہا شدیق قسم کی تنقید کی جا رہی ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ سب کا اثر کر اکٹھا ہو جائے ایک دفعہ تو کیا ہوگا پاکستان کے ساتھ بہرحال یہ فیصلہ پاکستان کی قوم نے خود کرنا ہے اور قوم کوئی بھی جان نہ پڑے گا فوج تو ہوگی آپ کی ہوگی آپ کی حفاظت کرے گی شاید غلطیاں بھی کرے گی اگر آپ کی فوج نہیں ہوگی تو کوئی اور فوج آ جائے گی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کونسی فوج رکھنا چاہتے ہیں اس فوج کو کیسے رکھنا چاہتے ہیں بائی دوئے فوج کی سٹند اس کے اتھیار نہیں ہے میں یہ بھی بار بار یہ بات کرتا ہوں کیونکہ جنگ ایک قوم لڑتی ہے فوج ایک صرف قوم کے ہاتھ میں ایک اتھیار ہے قوم جتنی مضبوطی سے تیار ساتھ کو چڑھائے گی فوج اتنی ہی مضبوطی سے دشمی کم قابلہ کرے گی اگر قوم خود ہی اپنی فوج کو کمزور کرنا چاہتی ہے فوج اور قوم کے دمیان جو خریج پر پیدا کرنے کوشکی جا رہی ہے اس کو بڑھایا جاتا ہے اور فوج کے اندر اسی ہیں ڈریڈشپ کے خلاف جو اس کے ملکے پروپیگنڈے ہوتے رہے ہیں قلتیاں کیوں گے میں اسی قلتی پر میں جسٹیفائی کرنے کی پوزشن میں نہیں ہوں نہ ہی میں کرنا چاہتا ہوں لیکن جب آپ ریکن فائل اور سیڈریڈشپ کے دمیان ایک اعتماد کی فضا ختم ہو جائے گی یا قوم کمزور پڑھ جائے گی تو فوج اندرینی طور پر کمزور ہو جائے گی اور جب عوام کے ساتھ اس کا رشتہ کمزور ہوگا تو فوج بلکل بہت زیادہ کمزور ہو کہہ جائے گی میں نے والد نے سیٹی فائل لڑی اس وقت قوم اور فوج ایک تھے جنٹ آپ کے سامنے ہے میں نے سنڈی ون لڑی سنڈی ون لڑی مباشر پاکستان میں قوم ہمارے ساتھ نہیں تھی یہ ہمارا حشر گاؤ بھی آپ کے سامنے ہے اب بھی ہم سب اپنی حاصل کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے ہم جیسے لوگ جو بھی اپنی زندگی تقیر میں گزار چکے ہیں ہم تو شاید نہیں ہوں گے لیکن یہ موقع اتنا آپ کو پڑھے گا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے دعا ہے کہ قوم صحیح فیصلہ کرے جلدی فیصلہ کرے اور یہ جان لے کہ اپنی فوج کو ملگوط رکھنا قوم کی بھی ہی ذمہ دائی ہے موسیقی